موسیقی 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 الیکٹرانک میڈیا یہ مشرور دیا تھا کہ اخلاقی طور پر مصطفی علیہ آپ استفاہ دے دیں کیونکہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں عوامی اعتماد کھو چکے ہیں آپ جب اسمبلی میں جائیں گے جہاں بائی تالیس افراد آپ کے خلاف بیٹے ہوں گے جو نعرے لگائیں گے گو سنہ اللہ گو اور جہاں پہ آپ کو پھر کیا لفظ بولوں کہ دکھ کی بات ہوگی آپ کے لیے شرمندگی ہوگی اور آپ نے وہاں سے جانا ہوگا جب جانا ہی ہے تو باعزت طور پر استفاہ دے دیں کیونکہ میرے اوپر منتخب اور پارٹی نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا پارٹی نے تو اعتماد کا اظہار کیا تھا لیکن یہی ارکان اس کے ساتھ تھے اور انہوں نے بغاوت کی اور جس کے نتیجے میں انہوں نے استفاہ دے دیا جمہوریت کا ایک تقاضہ ہے جمہوری ایک عمل ہے آپ کسی کے سوچ پہ جابرانہ آمرانہ ایک قبائلی اثر رسول استعمال نہیں کر سکتے سیاست کے اندر بردباری سچائی محنت اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ یہ دن اس کو پتا تھا کہ تاج جمالی صاحب تھے جی منصر سردار اختر صاحب تھے ان کے خلاف بھی اعتماد کی تحریکی آئیں راتوں رات سردار اختر کی باری اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو گیا پارٹی تقسیم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال یہاں سیاست کے ساتھ لوگ عزت اور اعترام بھی جو حکومت پہ کرپشن کے بھی سنگین الزامات لگ رہے تھے حالانکہ اس کی جو اتحادی پارٹیاں تھی نیشنل پارٹی پشتون خواہ ان کے وزراء کے زیادہ تر کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں لیکن بدنامی کا جو دھبا ہے وہ نواب صاحب کے اوپر آ رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہیں بات یہ کہ جو چیف ایکزیٹ جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے حکومران پارٹی کی ریاست آپ ایک صوبے کی حکومرانی کر رہے ہیں تو آپ پر آپ واج کیا کر رہے ہیں کہ میرے نیچے میری کیبنٹ کے وزراء کیا کر رہے ہیں یا ریکن اسمیلی کیا کر رہے ہیں آپ کو واج کرنا چاہیے تھا آپ کو دیکھنا چاہیے تھا اور میں کہتا ہوں جیسے اب رپورٹ آئی ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا کرپشن جو ہے بلوستان کے اندر ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ساڑھے چار سال میں کوئی آپ میگا پروجیکٹ نہیں دیکھو گے پہلی بات صوبے کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے دو سال کے عرصے کے اندر بلوستان کے کسی انزلہ کا سرکاری دورہ نہیں کیا گیا ہم کہ عوام کے پاس جاؤں عوام سے مسائل پوچھوں کہ عوام ہی سوچ کیا ہے عوام کے مسائل کیا ہیں جو رہیست کی ذمہ داری بنتی ہے رہیستی چیف ایگزیٹو کا زمین داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں ان کے مسائل حل کریں یا مسائل حل کرنے کے بجائے کریپشن ہوتا رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیں ایجوکیشن ہیلتھ سی این ڈیو فوڈ پی این ڈی فنانس اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا کتنی بڑی کریپشن ہوئی اس میں آج اس کے جو پرائیوٹ سیکٹری گرفتار ہوئے وہ اطراف کرتے ہیں کہ میں ہر ماہ ساٹھ کروڑ پی آ پہنچاتا تھا بتا وصول کر کے چیف منسٹر کو پہنچاتا تھا تو ظاہر ہے کہ میں کہتا ہوں کے ساٹھ کروڑ تو نہیں تھا زیادہ تھے تقریباً ماہنا ایک عرب روپے سے زیادہ کریپشن ہو رہا تھا بتا وصول کیا جا رہا تھا جو سیکٹری ہیں ظاہر ہے کہ ان سے بتا لیا جاتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ وہ قومی وسائل کو لوٹیں گے پیدرگی سے اپنی جیب سے تو نہیں دیں گے اپنی جیب اپنی تنخواہ سے تو نہیں دیں گے قوم کا پیسہ ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جو دل میں چاہے بھائی کرتے رہو آج کل قانون ہے ریاست ہے نیپ ہے احتصاب ہے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے تھا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے اتنی بڑی لوٹ مار مچ رہی ہے اور دوسرے طرف ایم پی ایز کے فنڈ بھی بند ہو رہے ہیں جہاں اتنی بڑی ظلم زیادتی گورنمنٹ کے جو بھی ایم پی ایز کے اسکیما تھے تو چیر منسٹر ہاؤس سے فون آتا تھا کہ یہ کام یہ ٹھیک ہے فیلانے آدمی کو دینا ہے اتنی انوالمنٹ تھی ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا اوپن ٹنڈر ہوتے تھے جو ان ٹنڈروں میں حصہ لے دہ حصہ لے اگر اس کی آہ اس نے لوہسٹ ہے ٹنڈر بھرا ہے ایک بیڈلنگ بنانے کے لیے روڈ بنانے کے لیے اس کو ملتا تھا یہاں تو ٹھیکے بھی تقسیم ہوتے تھے پھر چیف منسٹر آہ نے ہر ڈسٹک میں بیس بیس آہ کروڑ پہ دیئے اسکیما چیف منسٹر فنڈ اس سارے کرپشن کی نظر ہو گئے اب میں مثال دوں میں نے آج سیکٹری سینڈر کیوں میں خود سینڈر ڈبلیو کا منسٹر ہوں میں نے سیکٹری سے بات کی کہ ہمارے ایریا میں ایک روڈ بن رہا ہے پانچ کروڑ پی کا لوگوں نے آپ لوگوں نے اشتیار دیا ٹنڈر کال ہوا پارٹی سپیٹ ٹھیکے داروں نے کی ایک ٹھیک ادار سے ساٹھ لاکھ روپیہ پہلے وصول کیا گیا اور اس نے کام بھی شروع کر دی کہ جی یہ ایم پی اے آہ صاحب کی ریالٹی ہے ابھی تک سیکٹری آہ کیمریکشن نے وہ ٹنڈر اپرویل اس کی نہیں دی پہلے سے ٹنڈر آہ الارٹ بھی ہو گئے اور کام بھی شروع ہے تو اس یہ سارے کریپشن تھے بی ڈی اے میں بے انتہا کریپشن اب دیکھیں سیکٹری کے گھر سے اسی اسی کروڑ پہ عبرامد ہوتا ہے کیا ان کی باپ کی جاگیر ہے میں کہتا ہوں کہ احساب ہونا چاہیے تاکہ ایک دفعہ آپ بلوستان کے اندر احساب کریں آپ تمام بیروکریٹ کا سیاست دانوں کا جو حکومتی پارٹی ہیں چاہے اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں آپ سب کی تحقیقات کریں کہ کہاں کہاں مالیاتی بددیانتی اور کریپشن ہوئی ہے لوٹی ہوئی رقم واپس آ جائے تو نیا بلوچستان بن جائے ٹھیک ہے تو آپ ان سے رقم وصول کریں تاکہ سبق کو آنے والے آہ لوگوں کو بھی کہ وہ اس طریقے سے کوئی کریپشن آہ نہ کر سکے میر صاحب نیا وزیر اعلیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے چلا سکے گا کیونکہ اب تو آہ مرکزی قیادت جو ہے اس کا بھی کنٹرول آہ پارٹی میمبران پہ نہیں رہے گا تو اس کے اس وجہ سے جو نیا سی ایم چل سکے گا آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سوال کے جواب لینے سے پہلے میں وقفے پہ جانا چاہوں گا ناظرینی تے وقت تھی آنے لڑے وقفے جو اساس اگر رہے وقفے پروگرام کوٹا ٹیم میں بھلکا جی میر صاحب جو نیا وزیر اعلیٰ ان حالات میں آپ اس کو اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں جب پارٹی قیادت کی گرفت بھی جو ہے وہ یہاں پر بلوچستان میں نونڈلی کے جو میمبر صاحب آنے ان کے اوپر نہیں ہوگی تو دیکھیں صبح کے اندر جو یہ ففٹی ففٹی فارمولا تھا یہ غلط تھا اور کیونکہ ڈھائی ڈھائی سال میں آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے تو آپ صوبے کو کیسے چلا سکیں گے کیسے بنا سکیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے اندر انارکی کی فضاء پیدا ہوگی اور نیا آج چیف منسٹر جو بھی آئے گا اس کے لیے بہت سے دشواریاں پیدا ہوں گی پیدا کی جائیں گی اور ہماری تو دعا ہے ہماری پارٹی نے جناب آصف زرداری صاحب نے جناب بلاوال بلٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی آئین اور قانون کی بالہ دستی کی بات کی یقینا ہم جو بھی حکومت آئے ہم ہماری نمہندگی تو نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر پر حسن میں وہ کیوں نہیں ہے اس کے وجوہات بہت بہت سے ہیں جن اداروں نے جن لوگوں نے ان جیسے لوگوں کو لایا جنہوں نے بے ذکر زابطیاں کی کریپشن کیا انتہا درجے تک صوبے کے اندر کریپشن ہوئی اگر حقیقی عوامی نمہندگی ہوتی جن کا سوچ یہ ہوتا کہ کل ہمیں پھر عوام کے پاس جانا ہے اور عوامی مسائل سننے اور عوامی مسائل حل کریں گے آپ دیکھیں کہ ساڑھے چار سالوں میں روزگار نہیں دی گئی یہاں پہ ایسی فضاء پیدا کی گئی کہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے بھی رشوت طلب کی جاتی تھی پوسٹنگ ٹرانسفر تبادلوں پہ بھی مالی آتی بدیندیاں رہی ہیں جونر آدمی کے جگہ پہ سینر آدم کے بجائے جونر آدمی تحانات تھے تاکہ کمزور سے کمزور انتظامیہ زلے انتظامیہ پولیس میں اپنے من پسند لوگوں کو لے جا کر جو سینر ہیں جونر ہیں تاکہ ان پہ علاقے کے ایم پی اے کا کنٹرول ہو میں آپ کو بتاتا چلا ہوں اس کی وجہ سے صرف ہمارے نصیر آباد میں اربوں روپے کی پرپارٹی پرپارٹی پہ ایم پی اے صاحب نے قبضہ کیا جس پر نیپ کا پہلے الزام یہ ہے کہ آٹھ سو کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے اب پھر اس آدمی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوری زندگی تا حیات سیاست میں کسی عوامی عوضے پر رہنے کے لیے اس کا ناائل قرار دیا وہی ڈی سی کے ساتھ بیٹا میٹنگ کرتا ہے وہی انسٹریکشن دیتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے یوں نہیں یوں کرنا چاہیے بددینی تھی کی انتہا کر دی کریپشن کی انتہا کر دی گئی ہم مطالبہ کرتے ہیں نیپ سے کہ فوری طور پر ان پانچ سالوں کے اندر جو مالیتی بددینی تھی اور کریپشن ہوئی ہے صوبے کے اندر اس کی تحقیقات کریں اس میں جو بھی شخص انوال ہے کوئی ریایت کا مستحق نہیں ہے تحقیقات ہونے چاہیے انہوں نے اربوں روپے کی پراپارٹیاں لوگوں نے بنائی کینیڈا دبائی ملیسیا میں کیوں قوم کا پیسہ ہے قوم مانگتا ہے قوم پوچھتی ہے حکمرانوں سے نیپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف تو کاروائی آپ کرتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے چاہے مرکز ہو چاہے پنجاب ہو چاہے بلوستان ہو اس کے خلاف کیوں آپ تحقیقات نہیں کر رہے ہیں ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کوئٹا شہر کے اندر سرکاری پراپارٹی پر بیلڈنگ ہائی ریس بیلڈنگ تعمیر کی گئی ہیں تعمیر کی گئی ہیں پبلک یہاں جو اسکولیں تھیں اسکولوں کے زمینوں پہ چینہ کٹنگ کر کے انہوں نے بیلڈنگیں تعمیر کی ہیں بھائی خدا کے لیے حرام کرو اعتصاب ہونا ہے تمہارا کوئی ہاں دیکھیں جب کرپشن ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ روکیں ان چیزوں کو بد انوانی کو روکیں اگر نہیں روکتے ہیں تو آپ ان کے سہولتکار ہیں آپ ان کے سپورٹر ہیں آپ کے مفادات ہیں ان کے اس لیے آپ نہیں کر رہے ہیں سیکٹری ایڈیوکیشن سیاست میسہ لے رہا ہے دورہ کرتا ہے تو نو نو لاکھ روپے کا جو ہے ایک ایک فنکشن پہ خرچ ہوتے ہیں اس کی باپ کی ہے پیسہ قوم کا قوم کا پیسہ ہے بھائی کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں ڈیرہ امراض میں ایک سمین آر ہوا اس پہ گیاران لاکھ روپے خرچ ہوا ہے یہ کس بات کا گیاران لاکھ روپے خرچ کرتے ہو کیوں کرتے ہو ٹی اے ڈی اے جو علیدہ جوٹے بل بنانا اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ انہوں نے ہائی لیٹ کیا لوگوں نے ان کے جی منسٹر نے کمزوری کا مظاہرہ کیا جس کے وجہ سے بغاوت ہوئی ہے میسہ صاحب کہا گیا کہ جو ادم اعتماد کی تحریک لائے گئی تھی وہ اصل میں بلوچستان اسیمبلی کے خاتمے کے لیے لائی گئی تو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان اسیمبلی کے اوپر خطرات جو ہیں وہ ابھی بھی منڈلا رہے ہیں دیکھیں اب جو ارائی کے نئے اسیمبلی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اسیمبلی کا تحفظ چاہتے ہیں آیا متفقہ قائد ایوان لاتے ہیں یا نہیں لاسکتے نہ لانے کی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر سپیک گورنمنٹ نہیں چل سکے گی نہ بنا سکیں گے ہماری دعا ہے کہ متفقہ ایک آہ امیدوار لائیں آہ جو باصلائیت ہو جو ہر طبقہ ہے فکر کے دیکھیں جو آدمی پارلیمنٹ کے اندر ہے ممبر ہے بلو سانگ اسیمبلی کا یا اسیمبلی سے باہر جن لوگوں کو رکھا گیا ہماری پارٹی کا صبح کے اندر ایک وقت تب پچھلے پانچ سال دوہزار سات میں ہم لوگ پندرہ ممبر تھے آج ہم ایک بھی نہیں ہیں اس لیے کہ میں اس پارلیمنٹ سے یہ جو مسنوی لوگ لائے دور رکھا گیا ہم پیغام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس صبح کے اندر جہاں پہ نسلی لسانی سوچ رکھتے ہیں اس میں ہم جیسے لوگ پیوز پارٹی جیسے آہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم وفاق پرست ہیں ہم مسئلہ افواج کے ساتھ ہیں ہم دہشت گردی میں آہ مسئلہ افواج کے اس رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں بھی دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں اور ہمیں بھی حق دیں اپنا کم از کم الیکشن صاف ہو جائے الیکشن صاف کرا دیں ایمانداران طور پر جس میں کوئی مداخلت نہ ہو اور انتخاب صاف شفاف ہوں حقیقی نمائندے آ سکے حقیقی نمائندے آئیں گے جو آواب کے سامنے جواب دیں گے اگر حقیقی لوگ نہ آئے ایسے مسئلہ مجل سے شورا بناتے رہیں گے مسئلہ لوگوں کو لاتے رہیں گے وہ کیا کون سا وہ آکسیجن دیتے ہیں آکسیجن پہ اب نہیں چلا سکتے ہیں امیر صاحب یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں جو بہران پیدا کیا گیا وہ اصل میں قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کا جو ایک پلان تھا اس کا یہ حصہ تھا اب دیکھیں لوگوں کی رائے لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں ایک سوچ ہے اس ملک کے اندر جو چاہتا ہے کہ یہاں پہ اتصاب ہونا چاہیے الیکسن کے لیے ماحول بنانا چاہیے اور نئے جو سنسز کیے گئے اس کے بنیاد پر حلکہ بندیاں ہونے چاہیے آئینی تقاضے پورے کرنے چاہیے بعض مشکلات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو پلٹیکل سوچ رکھتے ہیں یہاں پہ پلٹیکل پارٹی ہیں ان کا اپنا ایک ایمیج ہے اس ملک علم میں تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ٹیکنوکریٹ قسم کی گورنمنٹ بنے کیونکہ آئین میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی کوئی گنجاش نہیں اور نہ ہی ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے نہ ہمارا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو میاں صاحب نے اس ملک کا حشر کیا ہے مشیہ تباہ کر دی ہے تو یقینا لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلا ہم اپنے ملک کے اندر دشک گردی کا ختمہ ہم اپنے اس ملک کے اندر دفاعی قوتوں کو مزید طاقتور بننا اور ہندوستان کا آئے دن ہمارے باررس پہ حملے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں یونٹی کرنا چاہیے اتفاق کرنا چاہیے اتفاق کرنا چاہیے اتفاق اور اتیاد ہونی چاہیے اپنے اس ملک ملک کے استعقام اور سالمیت کے لئے میرے سب بلوچستان اسیمبلی میں جیسا آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ایک بھی ایم پی اے نہیں اس کے باوجود بھی نون لیگ کے کچھ رہنما جو ہیں وہ اس بلوچستان بہران کے الزامات زرداری صاحب پہ وہ لگاتے رہی تو اس کی کیا بجائے اس سوال کا میں جواب لینے سے پہلے وقفے پہ جاؤں گا وقفے کے بعد میں اس سوال کا جواب بن گئے ناظرین نے تے وقت تو تیوہاں نہ ڈڑے وقفے جو اساسا گرد رہ جو بلوچستان اسیمبلی میں ایک بھی ایم پی نہیں جو حقیقت ہے اس کے باوجود بھی نون لیگ کے کچھ قائدین یا کچھ رہنما جو ہے بلوچستان بہران پیدا ہوا تو عاصف علی زرداری صاحب کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے دیکھیں بات یہ ہے کہ الزامات لگانا آسان ہے ہم ہم پوچھتے ہیں تلال چودری سے چودری صاحب آپ بتاؤ کیا ثبوت ہیں لاو میڈیا پہ میں چیلنج دیتا ہوں تلال صاحب کو تلال صاحب کو کہ آئیں دلائل کے ساتھ ہمیں بتائیں میں خود پارٹی کا سنٹر کمیٹی کا رکن ہوں پارٹی کا گیارہ سال پریزیڈنٹ رہا ہوں ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ پارٹی کسی معاملات میں نوال ہے ہاں ذاتی تعلقات ہے جو اسیمبلی کے اندر بیٹھے ہیں رائقین ان سے ہمارا ذاتی تعلق ہے دوستانہ ماحول ہیں ان کی اپنے ہی سوچ ہے اگر کوئی تبدیلی لاتا ہے میں نے پہلے کہا کہ ان کی اپنی بغاوت ہے بتا خوری کرپشن لوٹ مار میں وہ دوسرے پر ارزام لگاتے ہیں ہاں ہمیں فاخور ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سازش کی ہے جناب عاصف زرداری نے سازش کی ہے اس کا مطلب ہے کہ عاصف زرداری صاحب اتنا پاور رکھتے ہیں اتنا پاور اس صوبے کے اندر رکھتے ہیں ضرور پاور رکھتے ہیں لیکن اس حکومت کو گرانے کے لیے اسیمبلی توڑنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی قیادت جناب عاصف زرداری ہو چاہیے چیئرمن بلاوال بٹو زرداری صاحب ہوں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے اس خلاف سازش کرنے کا اس کے گھر کے اندر خود سازشیں ہو رہی ہیں ساز بغاوت تو اس کے اپنے گھر سے ہوئی آپ اپنے گھر کو تو سنبھالو آپ گھر کو کنٹرول کرتے اپنی پارٹی کو پہ کنٹرول کرتے تو بغاوت نہ ہوتی نہ کوئی عدمیت مات لاتا میاں نواز شریف آپ کو کیا ضرورت ہے فوج سے ٹکراو لینے کا آپ کو کیا ضرورت ہے اسٹیبلیزمنٹ کے ساتھ ٹکرا کو آپ کو پتتا ہے عدلیا کو گالی دینے کا پنجاب گلگت آزاد کشمیر وفاق بلوچستان میں تو میاں نواز شریف کی حکومت تھی ہے آپ کس کے خلاف عدل کی عدل کی تحریک چلا رہے ہیں انصاف کی تحریک چلا رہے ہیں بھئی آپ تو خود نائنصافیوں کے پیداو آ رہے ہیں آپ جنرل مشرف جنرل زیاؤلک کے جو ہے اس نے ہاتھ انگلی سے پکڑ کر کے آپ کو اسی سٹیج پہ لایا عدلیا پہ حملے عدلیا پہ آپ نے حملے کی ہے عدلیا پہ تنقید آپ کو کیا رائٹ بنتا ہے پی بیس پارٹی کے خلاف پانچ سال تک ریفرنسی ریفرنس سو موٹو ایکشن لیتا رہا سپریم کورٹ ہمارے پریزیڈنڈرنٹ کے خلاف کتنی سو موٹو ایکشن لی آ سپریم کورٹ نے یوسف رزا گیلانی کو نائل قرار دیا راجہ پرویز اشرف پہ ریفرنس داخل کیے بات ہے کہ ہم نے پی بیس پارٹی نے قانون کی بالا دستی کی بات کی ہمیشہ اور ہم لوگ نے قانون کے مطابق جنگ لڑی اس عدالیا کی آزادی کے لیے محترمہ بینظیر پٹو کہ ہم ہمراہ تھے بلوشان آوز تک گئے چیف جسٹس کے گھر جا رہے تھے وہی چیف جسٹس تھا بینظیر پٹو صاحب نے کہا کہ ہم عدل چیف جسٹس جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جنڈہ دو بارہ لگائیں گے ان کو آزاد کیا گیا وہ تو گرفتار تھے جب ہماری حکومت بنی مطمئنہ نے ان کو سب کو آزاد کیا اپنے راجہ اپنا یوسف رزا گیلانی پرامل سر بنے بی بی کی شہادت کے بعد ان کو نامینٹ کیا دوہزار ساتھ میں اس نے آتے ہی سب سے پہلا حکم دیا کہ عدلی آزاد اور ججوں کو رہا کرنے کا حکم دیا پھر آ کر آپ آئے آپ لوگ تو نظر بنتے جیلو میں تھے تو بھائی بات یہ ہے کہ الزام لگانا آسان ہے یہ اپنی مالیاتی کرپشن کو چھپانے کے لیے دنیا دوسروں کو کہیں گے تم چور ہو پہلے اپنے گریبان دیکھو آپ نے کیا کیا مر صاحب کہتے ہیں کہ جنوری کے بعد فیبروری کا مہینہ انتہائی اہم ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے جو پرنامہ کے کیسز وغیرہ ہیں ان کے فیصلے آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر مارچ میں آپ مسلم لیگ نون کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کا فیوچر کوئی بھی نہیں ہے ختم ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کی فیوچر ختم ہو چکا ہے میاں نواز شریف ناہل ہو گئے ہیں شعباز شریف کو شکست یا ناہل قرار دیا جائے گا مالیاتی بددین دیا پندرہ سال میں پنجاب کے اندر جو اس نے قتل لوگوں کے قرائے مارڈل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن جیسے واقعات اپنے مخالفین کو قتل قرائے اس کے ایف آئی آر ان کے خلاف درجے یہ فیرون تھے فیرون اب چیخے مارا ہے ہر جگہ پہ وہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا او بھائی تو انڈیا سے تجارتی معاہدے کرے گا وہاں پہ اپنے کارخانے لگائے گا بیک ڈوٹ پالیسیاں اختیار کرو گے کیونکہ ہمارا ہندوستان دشمن نمبر ون ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج قومی ادارے جو بھی شخص کے ہندوستان کے ساتھ رابطے ہوں گے یا ان سے مالیتی مرات لے گا وہ قوم کا اور اس ملک کا تشمن ہے میر صاحب جس طرح مارڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا اسی طرح کا بالکل واقعہ کسور میں پیش آیا ہے دو بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد معصوم بچیوں کو قتل کیا گیا جب ان کے لوائکین اور شہریوں نے احتجازی مظاہرہ کیا ہے تو اس پہ شیلنگ ہوئی ہے فائرنگ ہوئی ہے اسے ایک جہاں باق ہوا ہے کئی زخمی ہو گئے تو یہ آپ کو نظیر نہیں آتا کہ مارڈل ٹاؤن والا معاملہ ابھی تھنڈا ہوا نہیں اور ایک اور واقعہ کسور میں وہ بھی پنجاب میں تیکھیں احتجاز کرنا عوام کا حق بنتا ہے جب عوام نکلتے ہیں تکلیف سے آپ تحفظ نہیں دے رہا ریاست کسی کو تحفظ نہیں دے سکتا پولیس تحفظ نہیں دے سکتا تو پھر اس پہ اگر کوئی احتجاز کرتا ہے آپ کو کہتا کہ جی ہمیں تحفظ دو یہ اس قسم کے واقعات میں ملوث لوگوں کو برطناک سزائیں دو تو آپ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحفظ دے اور ایسے قانونی اقدامات کرنے کرانے والوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے یہ عوام کی رائے اور رائٹ بنتی ہے آپ کیوں حکم دیتے ہیں پولیس کو بھی پولیس کے اندر اتنی سرائیت ہونے چاہیے کہ وہ پبلک کی حفاظت کریں اور انہیں ان کو اطماع دلائیں کہ آپ کے ساتھ نائن صاحب ہوئی ایس پی کہہ میں ڈی آئی جی کہہ میں آئی جی کہہ میں کمشنر ڈی سی کہہ میں ہم ذمہ دار ہیں اور انشاءاللہ ابرتناک سزا تک ان لوگوں کو لے جائیں گے جب آپ مطمئن نہیں کر سکتے لوگوں تو پھر بغابتیں ہوں گی مجھے صاحب ہدے بیعہ کا کیس کا فیصلہ آیا وہ تو شہبہ صریف کے حق میں آیا اس پہ میاں صاحب نے کوئی تنقید نہیں کی جب عمران خان کے حوالے سے کیس کا فیصلہ آیا جہانگیر ترینہ اہل ہو گیا عمران خان اہل ہو گیا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی ڈیل تھی یا واقعی میرٹ کا ایک فیصلہ ہے دیکھیں میں یہ تو عدالت کے فیصلے کا فیصلے پہ ہم بحث کر سکتے ہیں نہیں عدالتی فیصلوں پہ رائے ہم نہیں دے سکتے ہیں عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کو منوان ماننا چاہیے کیونکہ عدلیہ کا فیصلہ ظاہر ہے کہ فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ فیصلہ یا تو کسی کے حق میں ہوگا یا کسی کے مخالفت میں ہوگا ظاہر جو بیٹھا ہوئے آہ جج وہ اپنی ضمیر کے مطابق کمانین اور قانون کی بالا دستی کو دیکھتے ہوئے آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس میں پی ایڈی مختر ریفرنس ہوتے ہیں اس میں جو بھی فیصلہ وہ انہوں نے دیا ہے میں اس پہ کوئی تنقید یا رائے کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن میاں صاحب آج کل ہر فیصلے پہ جو تنقید کر رہے ہیں تو میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے حق میں جو فیصلہ آئے گا اس کو مانوں گا جو میرے حق میں نہیں ہے میں نہ مانوں گا اور ان کے آج کل کے جو بیانات جس طرح آپ نے ذکر کی ہے شیخ مجیب رحمان سے کمپیئر کرنا تو آپ کو نظر نہیں ہے رہا کہ اس کی میاں صاحب کی سوچ آہستہ آہستہ آہم کے جو لندن کے سربراہ تھے التاف حسین سے جا کے مل رہی ہے دیکھیں ہم دیکھیں ہم تو شروع دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا اس نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ لگ گئی تیری پگو آگ وہ اپنے مفادات کے لیے ہر وہ ہر بار استعمال کریں گے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل میں نے کیا بات کی اور آج میں نے کچھ کیا کرنا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر آج سے دس سال پہلے جو بات کی کہ دس سال پہلے میں نے کوئٹہ میں یہ جرسے سے خطاب کیا یہ پالیسی بیان دیا ہے میں اس پہ عمل درامت کروں یا کرا ہوں یا قائم رہوں قائم رہوں یہ تو اپنے زبان پہ قائم نہ رہنے کا آہ آہ آدھی ہے اور اس نے اس قوم کو اس ملک کو معاشی طور پر عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ امیر صاحب کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین انہیں تے پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت تو پہنجے پو جانی تے پوتو اندےڑا پروگرام تے دین دا اجازت اللہ ہو آئی موسیقی 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 موسیقی